بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و قرم سے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے رکھے اور ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ تو ویورز آج میں جو رسیپی بناوں گی آپ کے سامنے وہ ہے بیف کے شامی کباب اور آج منڈے کا دن ہے اور منڈے کے دن جو ہے وہ کچھ ایسا اچھا سا بن جانا چاہیے جو کہ بچے جو ہے وہ دو دن کے ویکنڈ کے بعد دو دن کی چھٹی کے بعد جو ہے وہ سکول جاتے ہیں تو واپسی پہ ان کو ہوتا ہے کہ جب ہم گھر جائیں تو ہماری ماما نے ہماری لئے بہت اچھا سا لنچ بنایا ہوں تو یہ بیپ کے شامی کباب جو ہے یہ بچوں اور بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند ہوتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنے یہ رسپی شیئر کروں اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں نے یہ دیکھیں بھنڈی کل میں گئی تھی اپنے گروسی برنیرا کے لیے تو مجھے وہاں یہ بھنڈی بہت اچھی لگی دیکھیں کچھ پیاری سی بھنڈی ہے چوٹی چوٹی سی تو مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے یہ بھی لے لی اور ساتھ بیپ کے شامی کباب کے ساتھ جو ہے وہ میں آج کرکری بھنڈی بھی بناوں گی بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے بنائیں بناوں گی میں اور پہلے ہم بیپ کے شامی کباب جو میں نے گوش بنا کر رکھا ہے اور سب چیزیں ملتے آدھر کے رکھیں پہلے ہم وہ نوٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم گرکوری بھنڈی بھی ضرور بنائیں گے کل جو ہے وہ سنڈے تھا تو سنڈے کو جب گروسری وغیرے کے لیے گئی تو بلکل جو ہے وہ میرے پاس کچھا پپیتا وغیرہ اور لحسن ادرک کا پیسٹ سب چیزیں بلکل انڈ ہو چکی تھی تو مجھے وہ سب دینی تھی تو اس لئے کل میں گئی بازار ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لحسن ادرک کا پیسٹ میں اکثر لوگوں کو یہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اکثر لیڈیز کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو گرائن کر کے رکھتے ہیں تو اس کے بعد لحسن ادرک کا پیسٹ گرین ہو جاتا ہے ہرا رنگ ہو جاتا ہے یا اس کا جو آریجنل کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ لحسن ادرک کا پیسٹ گرائن کرتی ہیں تو پہلے آپ ایک لحسن دیسی لحسن اور ایک چائنا کا لحسن جس کے جبیں موٹے موٹے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹا لحسن لا کے چھینے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور بہت باز لیڈیز نہیں کر پاتی لحسن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اگر آپ چائنا کا لحسن بھی گرائن کرتی ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ اس لحسن کو پہلے چھین لیں چھین کے پاس بہت زیادہ ٹائم لے تو آپ لحسن کو اچھین کریں اور ادرک کو اچھین کریں دونوں چیزوں کو اچھین کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس لحسن کو ایک بول میں ڈال کے مکس کریں تو آپ اس میں 3 چمچ یا 2 چمچ کوکنگ آئل سمپل کوکنگ آئل کوکنگ آئل مکس کریں اور اس کو اچھے سے مکس کریں آپ اس کو بوٹل میں ڈال کے اپنے فریج میں باہر رکھیں آپ دیکھیں گا انشاءاللہ جو آپ کے لحسن ادرک کبھی بھی چینج نہیں ہوگا اور آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی اور آپ اس کو جو آپ کے لحسن ادرک دیکھیں گا آپ اس کو ضرور کریں آپ کو دیکھیں گا آپ کو دیکھیں گا آپ کو کبھی بھی اپنے لحسن ادرک اپنے لحسن ادرک بیف بیف اپنے لحسن ادرک اپنے لحسن ادرک 2-3 شمال کچھا پپیٹر دیکھیں چنے کی دال چنے کی دال تقریباً عادی پیالی 3-3 شمال چنے کی دال چھوٹا سا شامی کباب اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ پر شامل کریے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں میں نے شامل کیا ہے اس کے اندر آلو اور آلو ڈالیں سے ہی ہوگا کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ تھوڑے سوف بھی بنیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا آپ اس کو ڈال کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگے گا 350 گرام کے گریب ہمارے پاس یہاں بونلیس بیو ہے اور آدھی پیاری تقریباً دال ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک میں نے آلو لیا درمیانے سائز کا اور اس کے چار پیسز کر لیا اب یہاں ڈرائنگ ڈیلینز میں دیکھئے میں نے دو بڑی سائز کی پیاس لیا اور اس کو سلائسز کر لیا چھے سے آٹھ جبیں میں نے لہسن کے لیے تھے اور اس کو میں نے بھی باریک سلائس کر لیا آدھا انچ سے تھوڑا سا بڑا ایک میں نے ٹکڑا لیا تھا ادھرک کا اور اس کو بھی باریک ڈال دیا یہ سب چیزیں اتنی دیر پکتی ہیں کہ بہت اچھے سے ساپٹ ہو جاتی ہیں اور ایزی لی ہمارے چوپر میں چوپرائز ہو جاتی ہیں اب یہاں ڈرائنگ ڈیلینز میں یہ میرے پاس سوکھا دھنیا ہے سوکھا دھنیا میں نے لیا تھا ہاف ٹی سپون، ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس ہلدی پاورڈر ہے ون ٹی سپون میں نے سوڑل لیا اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے جو لال مرچے لی ہیں یہاں میرے پاس 12 مرچے ہیں 12 مرچے ہیں میں نے سابت لال مرچے 12 مرچے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے صرف 12 مرچے لی ہیں کیونکہ جب ہم چوپرائز کریں گے کباب کے مسالے کو تو ہم اس کے لئے ہری مرچے بھی شامل کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائے تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھا پاتے ہیں اس لئے میں نے یہاں 12 مرچے لی ہیں دو گھارچینی کے ٹکڑے ہیں اور دو میرے پاس بڑی رائچی ہیں اور یہ کالی مرچ ہے لونگ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے یہ سب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور یہاں یہ دیکھئے ہارا دھنیا ہے باری کٹا ہارا دھنیا ہے اور یہ میں پاس پودینہ ہے اور یہ تین مرچے لی ہیں جن کو جب ہم شامل کباب کے مسارے کو چھوپ رائز کریں گے تو ہم اس کے اندر پہلے اس کو شامل کریں گے پھر اس کو چھوپ رائز کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے درے چھوٹی سی پیاس بھی باری کٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے بھی اس کا بڑا اچھا سا کباب کا فریور آ جاتا ہے میں انشاءاللہ وہ بھی اٹ کروں گے اس کے اندر جب ہم اس کو چھوپ رائز کریں گے اب سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہم گوش کے مسارے کو شامل کباب کے چھولے پہ لگ رہے دیں تاکہ وہ اچھا سا پک جائے اور جب وہ پکنے کے لئے اس کو رکھ دیں گے تو پھر اس کے بعد میں بھنٹی کی سبزی میں نے بھی کاٹی نہیں ہے سبزی کو میں نے بنایا نہیں ہے اس کو میں بناوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بنایں گے اور آپ کو بتاؤں گی میں کہ یہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے بہت ہی اچھی بنے گی ہے مزیدار سی کرکوری سی بھنٹی بھنٹی کی سبزی بہت پسند ہے اور آپ اس طریقے سے بنایے گا اس کے دردرگ بھی شامل کریں گے سب چیزیں شامل کریں گے چلے پہلے ہم اپنے سٹوپ کی طرف چلتے اور میں سب سے پہلے یہ سب چیزیں ایک پتیلی میں ڈال کے اس کو پکنے کے لئے چڑھا دوں گی جی دیکھئے میں نے اب یہ پتیلی میں سب چیزیں شامل کریں اس کو میں تھوڑا سا میکس کروں میکس کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً 2 سے ڈھائی کپ کے قریب اگر آپ کو اور زیادہ پتہ ہو کہ اگر آپ کا بیو زیادہ ہے یا وہ ٹینڈر ہے تو آپ اس میں زیادہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس کے اندر تقریباً ڈھائی سے تین پیالی جیتنا پانی شامل کریں اور اب میں اس کو کور کروں گی جب فلیم میں نے تیز رکھا ہے جیسے ہی اس کو جو ہرے پانی شامل کریں جیسے ہی اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور جب تک یہ ہمارا بیف رڈی ہو رہا ہے دوسری طرف میں بھنڈی کی سبزی کو کٹوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک طرف ہم شامی کباب کا مسالہ تیار ہوگا اور دوسری طرف ہم بھنڈی کی سبزی اس طرح سے بنایں گے تو ہمارا ہی جو شامی کباب کباب کا مسالہ ہے وہ پک رہا ہے اور یہاں میں نے بھنڈی کی کٹنگ کر لی ہے بہت اچھی سی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور پہلے میں نے بھنڈی کو اچھی طریقے سے واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو درائے کیا درائے کرنے کے بعد میں نے اس کو کٹا ہے اور آپ اس کی کٹنگ کرتے ہوئے ضرور خیال رکھئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھنڈی میں بیچ میں خراب ہوتی ہے وہ اس کے اندر کا بھی کڑا بھی ہوتا ہے کوئی تو آپ بہت دہان سے اس کی کٹنگ کریے تاکہ کوئی بھی خراب حصہ ہے تو آپ اس کو فوراں سے ڈسکارٹ کریے اس کو بالکل مت ڈالی اپنی سبزی میں اور اس طریقے سے میں نے یہاں کٹ لیا یہ تقریباً ہاف کےجی میرے پاس بھنڈی ہے میں نے یہاں ڈسکارٹ میں میں نے مسائلیں اس میں نے ہری مرچ لیا دو ہری مرچ لیا سولٹ میں نے لیا ہاف ٹی سپون سے ہاف ٹی سپون میں میں نے یہاں گرم مسارہ پاورڈر میں نے ہاں دھنیا پاورڈر میں نے ہلتھا ہلتھا لائل مریش پاورڈر لیا ہے کیونکہ میں نے ہری بچے بھی ایڈ کر رہی ہوں تو ایسا نہ ہوں کہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائے اور گرم مسالہ بھی ہے تو اس لئے میں نے لائل مریش پاورڈر لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور زیرہ ہے میرے پاس سفیت زیرہ ہے 1 ٹی سپون اور یہ میں نے باریک چوپٹ کری ہیں بلکل پیاس کو میں نے دو بڑے سائز کی پیاس لیا اور یہاں یہ میرے پاس ادرک ہے چھوٹا سا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے لمبے دمبے سلائسے میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کڑاہی میں بھنڈی ڈالیں گے اور اوائل ڈالیں گے اور ہم اس کو بھنڈی کو فرائے کریں گے بھنڈی فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر ہم اس کے بعد مسالہ بنائیں گے اور مسالے میں ہم بھنڈی شامل کریں گے بہت ہی مزیدار سی ہماری مسالے بھنڈی بنے گی اچھی سی تو چلیں اب ہم یہ ریسیپی بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھئے یہ کباب کا مسالہ جو ہم نے چڑھایا تھا یہ پک رہا ہے ہمارا اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور جو ہمارا گوشت ہے اس کو بھی ٹنڈر ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی وہ ہلکا سا اس میں کچھا بن ہے ہمیں اس کو بہت اچھے سے سوفٹ کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو چوپر میں پیسیں گے کباب بنانے کے لیے تو وہ بہت ہی سوفٹ ہو اور ہمارا جھٹ پٹ سے ہمارے سارا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں اب یہاں میں نے یہ دیکھئے یہاں میں نے کڑا ہی میں جو ہے وہ ہاف کب کے قریب آئل لیا ہے اور اب یہ آئل میرا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ بھنڈی شامل کروں گی اور ہم بھنڈی کو بسم اللہ رخویں ساری بھنڈی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور بھنڈی شامل کرنے کے بعد ساری بھنڈی شامل کریں اور اب میں اس کو اچھا سا ہمیں اس اپنی بھنڈی کو جہاں وہ گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ سبزی جہاں بھنڈی کی یہ بہت اس کی افاریت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہر سبزی میں ہر پھر میں ہمارے لیے بہت سی جہاں وہ افاریت رکھی ہے آپ اسے ہر سبزی ضرور بنایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اس میں بہت ساری جہاں وہ اچھی چیزیں ہیں جو ہماری سہر کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمیں گوشت سبزی دالے ہر چیز جو ہے وہ اپنے گھر میں بنانی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے فائدہ مند ہو سکیں اس کی نعمتوں کا لفت اٹھا سکیں بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئی نعمتوں کا لفت اٹھا سکیں اور یہاں دیکھئے یہ ہماری بھنڈی بہت اچھے سے میں اس کو فرائے کروں گی اس کو گولڈن براؤن سے ہم کلر دیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے کڑائی میں سے اور اس میں پھر ہم مسالے اپنے پیاز اور ٹیماتر سب چیزوں کے ساتھ مسالہ بنائیں گے اور پھر ہم اس میں بھنڈی بھی شامل کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی میں اس کو فرائے کروں گی یہاں دیکھئے میری بھنڈی بہت اچھی سے فرائی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل اور شامل کریں گے پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے یہ بھنڈی بھی فرائے ہو چکی ہے اس سے میں نکال رہی ہوں اب یہاں دیکھئے تھوڑا سا میں نے بھنڈی میں نے نکال دیا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے وہ کوکنگ آئل اور شامل کیا ہے یہ سابت سفیت زیرا سابت جو تھا ہمارے پاس وہ میں اس کے اندر شامل کیا ہے آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ بھنڈی میں بھی ہمارے پاس آئل موجود ہے اس لئے میں نے آئل بہت کم ڈالا ہے چار سے پانچ چمچ میں نے آئل کے ڈالے ہیں اور یہ میں پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے ہلکا سا کلر دیں گے پیاس کو پھر ہم اس کے اندر لبارہ سے بھنڈی شامل کریں گے پیاس ہمیں شامل کریں پیاس ہمیں شامل کریں پیاس کو میں ہلکا سا کلر دیں گے ہلکا سا کلر دینے کے بعد میں اس کے اندر دوبارہ سے بھنڈی شامل کر دوں گے اب یہ پیاس میری اچھے سے گولڈن براؤں ہو چکی ہے جو میں اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا تھا وہ ہو گیا اس کا اب میں اس کے اندر بھنڈی شامل کروں گے بھنڈی میں بھی آئل تھا بھنڈی میں بھنڈی میں بہت کم ایس کے مسالے میں شامل کریں اب میں اس کو اس کے سا نکھ کروں گے اس سے نکھ کریں اس سے نکھ کریں اس سے دو منٹ اس کے سا پکا دیں پیاس ہمیں بھنڈی کو ہمیں کتب پیارا سا اس کا کلر لگ رہا ہے اب جب اس کے اندر تمارٹر اور ادرک شامل کریں گے تو بس تو کیا ہی کہنے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ تمارٹر ہم نے اس طریقے سے اس میں شامل کریں گے تمارٹر ہمارے فائنل ہی چوپتے ہیں بہت جلدی سے جہاں ہوئی ٹھیک ہے ایسے میں اس کو مکس کرتی ہوں اور میں اس کے سنٹر میں تمارٹر ڈال گوں گے اور ادرک تمارٹر میں نے اس سب شامل کر دیا اور اب میں اس کو ہلکا سا چمچ چلا کے تمارٹر مکس ہو جائے اس میں پیارا سا اس کا کلر لگ رہا ہے میں ہلکا سا اس کو مکس کروں گے ٹھیک ہے ہلکا سا میں نے اس کو میٹس کیا اور تمارٹر دیکھیں ابھی سے ساکت ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل ریڈ ٹھیک ہے بلکل کچھ نہیں تھے پکے وہ تمارٹر تھے اس لئے یہ بہت جلدی ساکت ہوں گے انشاءاللہ اور یہ میں نے دیکھیں ابھی بھی ایکسز آئل کتنا ہے پلیٹ میں اب میں اس کو کور کریں کور کرنے کے بعد چار سے پانچ مل میں جیسے ہماری ٹیمارٹر ساکت ہو گئے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے بھنڈ کے ساتھ اور میں اس کے انتر سارے مسالے شامل کروں گے اب یہاں دیکھیں بھنڈ کو میں نے جو کور کیا تھا وہ ہماری بھنڈ جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو گئے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ساکت ہو گئے اب میں اس کے اوپر یہ سارے مسالے میں شامل کروں گی مسالے شامل کریں اور میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی پیاری خوشپو آ رہی ہے ماشاکہ سے اس میں سے سبزی میں سے اور یہ میں نے سب مسالے ٹیماٹر دیکھیں کیسے جلدی سے ہمارے جھٹ پٹ سوفٹ ہو ہیں سب مسالے میں نے اس طریقے سے اس میں مکس کریں اور کباب کا مسالہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ملکل یہ گل گیا ہے اور ایکسس وٹر میں نے اس کو ڈرائے کر کے فلیم آف کر دیا میں اس کو کول ڈاؤن کروکے اس کو میں چوپر میں بیس لوں گی اور یہاں یہ دیکھیں بھنڈی میں نے سب مسالے اس میں مکس کریں اور کتنا پیارا دیکھیں سبزی کا کلر رہا ہے ماشیلہ سے اور یہ مکس کریں اور اب میں اس کے اوپر ڈھکن ڈھکے لٹ دے کے اس کو میں کبر کر کے دو سے تین منڈ کے لیے لگ دوں گے کیونکہ ہماری ہماری پھنڈی ہم نے فرائے کری بھی دی اور مسالے بھی ہمارے بڑے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں پیاز بھی ٹیمارٹر بھی اور بس میں اس کو کبر کر کے دو سے تین منڈ کے لیے دمپے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور ساتھ ہی میں جب تک یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے ہمارا کباب کا مسالہ پھر میں اس کو چوپر میں دیس لوں گی اب میں اس کو لٹ سے کبر کر دی ہوں اور ایسے تین سے چار منڈ کے لیے میں نے اس کو دمپے رکھتی ہے اب یہاں دیکھئے ایک طرف ہماری بھنٹی ہم نے رکھتی ہے اور اس کو کبر کر کے لٹ سے وہ ہماری پک رہی ہے اب یہاں دیکھئے جو میں نے بیف کا مسالہ شامی کباب کے لیے رکھا تھا یہ بھی ہمارا بہت ہی زبدہ سا رڈی ہے ماشاءاللہ کیا خوشپو آرہی اس کے اندر سے ہمارا بھیب تھا دیکھئے بہت اچھے سے صافت ہو چکا ہے بلکل یہ تینڈر ہو چکا ہے اور بلکل اس میں تھوڑا سا ہی پانی رہ گیا ہے اب میں اس کا فلیم تیز کر کے اس کے پانی ایکسس وارٹر اس کو بھر ہم اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں گے اور اس کو شامی کباب کے مسالے کو پیس لیں گے اب یہاں شامی کباب کے مسالے کو میں اس چوپر میں ڈالوں گی میں اس کو ڈالوں گی اکثر لیڈیز کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بیف نہیں کھاتے یا ان سے بیف کی بوٹی وہ کہتے ہیں کہ اس کمپیر ٹو چکن وہ ہارڈ ہوتی ہے ہم سے نہیں کھائی جاری اور بہت سارے ایشو بچے بنا لیتے ہیں تو آپ ان کو یہ شامی کباب بنا کے دیں کیونکہ بیف بھی بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچے بچے بچوں کو بنا کر دیں بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کو بنا کر دیں پھر کر کے چھوپر آس ایسے دیکھیں شامی کباب مسائلہ ایک دفع کا چھوپر میں آسکتا تھا میں اس کو پیس کریا یہاں دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ہماری ہماری واش تھی لیکن دھنیا اور پودینے کو بھی میں نے بہت اچھا سا دھویا ہے آپ ضرور اسے ہمیشہ واش کر کے یوز کریں اگر آپ واش کر کے یوز نہیں کریں گے تو اس میں مٹی کے باری زرات ہوتیں جو آپ کے کھانے میں شامل ہو جائیں گے اس لیے ضرور کیر فل رہی ہے ہمیشہ اسے واش کر کے یوز کریں اب یہ میں نے نیکس ٹائم کا ڈالا ہے چوپر میں اور اب میں اس میں تینوں سٹیپ میں میں نے تھوڑا تھوڑا سا دھنیا پودینہ پودینے کے ساتھ میں بہت اچھا سا میکسچر میں بہت اچھا سا میکس ہو جائیں اور میں اس کو بھی چھوپرائیس کر لوں اب یہاں میں نے سارا مسارا جو ہے وہ اس کو پیس لیا ہے اور ہر دھنیا پودینے کے ساتھ اس کی بہت ہی زبادر سے خوشپو آ رہی ہے بس اب میں اسے کباب کا شیب دوں گی اور ہم اسے ایک میں انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کریں گے اور دوسری طرف ہماری بھنڈی بھی جو ہے وہ بھی بلکل رڈی ہے بس ہم ہم دونوں چیزوں کو سرف کریں گے اب یہاں میں نے سارے جو مسارا تھا کباب کا اس کو میں نے کباب بنا رہی ہے اس کے کباب کی شیب دے دی ہے اور یہاں ایک انڈا میں نے بہت اچھے سے پھینٹ لیا ہے پھائیم پان میں میں نے اوائل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے ہمارا بس میں اس کے اندر اس کو ڈپ کر کے بسم اللہ رحمانے رہے ہیں اس کو ڈپ کر کے انڈے کو کباب میں اس کو بس میں ٹرائے کروں گی ایک طرف سے یہ اچھے سنمارے سکھ جائیں گے ریڈ ہو جائیں گے پھائی ہو جائیں گے تو ہم اس کی شیپ چینج کریں گے اور اس طریقے سے میں یہ سارے کباب میں ٹرائے کر رہی ہوں یہاں دیکھیں کہ کباب بھی بہت زبردست سے مزیدار سے رڈی ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ہم نے کرکری سے بھنڈی بنائی تھی وہ بھی ہماری بہت ہی مزیدار سے رڈی ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ تالہ مجھے امیر ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل کو سباکھو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیجئے میرے کمنٹس باکس میں آپ کمنٹس ضرور دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ تالہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی